آداب ناظرین روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز آداب ناظرین روز نیوز کے اس خصوصی بلیٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ہم آپ کو نئے راشن کارڈز اور تلنگانہ حکومت کی جانب سے دی جانے والی سکس گیارنٹیز کے بارے میں کہ یہ فارم کہاں سے لیں اس کے ساتھ کیا کیا ڈاکومنٹس لگائیں اس کی مکمل تفصیلات بتائیں گے ایک درخواست سب برخواست یہ کہاوت تو ہم نے سنی ہے لیکن کانگریس حکومت نے ایک درخواست میں سب حاصل کی طرح ایک نیا کارنامہ انجام دیا ہے جی ہاں کانگریس حکومت کی جانب سے چھے زمانتیں یعنی سکس گیارنٹیز کے لیے ایک ہی فارم جاری کیا گیا ہے جو کہ پرجا پالنا پروگرام جو 28 ڈسمبر سے چھے جنوری تک جاری رہے گا جس میں اگر آپ کو نیا راشن کارڈ بنانا ہو یا راشن کارڈ میں نئے میمبرز کو ایڈ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ تمام فیملی میمبرز کے آدھار کارڈ اور ہیڈ آف دا فیملی یعنی راشن کارڈ میں ہیڈ آف دا فیملی گھر کے بڑے لیڈیز ہوتے ہیں گھر کے بڑے لیڈیز کا اوٹر ایڈی کارڈ ساتھ میں لگائیں اور اس کی کوپی فارم کے ساتھ سبمیٹ کر دیں واضح ہے کہ اس کے لیے آپ کو انکم سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے یہ افوائیں چل رہی تھیں کہ راشن کارڈ کے لیے انکم سرٹیفیکٹ بہت ضروری ہے لیکن ہم نے روز نیوز کے ناظرین کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ راشن کارڈ کے لیے انکم سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ اسی فارم میں آپ مہالکشمی سکیم جس کے تحت آپ کو پانچ سو روپے میں گیاس سلنڈر ملے گا اس کے لیے آدھار کارڈ، گیز بل، گیز پیپر اور راشن کارڈ کی کاپی ساتھ میں لگانی ہوگی اس کے علاوہ اسی سکیم کے تحت گھریلو خواتین یعنی شادشدہ لیڈیس کو ہر ماہ حکومت کی جانب سے دھائی آزار روپے دیے جائیں گے اس کے لیے آدھار کارڈ، لیڈیس کا بینک اکاؤنٹ کا پاس بک، پاسپورٹ سائز فوٹو اور راشن کارڈ کی کاپی لگانی ہوگی اس کے علاوہ گرہ جوتی سکیم کے تحت دو سو یونٹ ہر ماہ فری بجلی دی جائے گی اس کے لیے آدھار کارڈ اور لائٹ بل لگائیں اس کے علاوہ چیوتہ سکیم کے تحت سبتاون سال سے زیادہ عمر والے افراد کو ہر ماہ چار ہزار روپے وظیفہ دیا جائے گا اور اس کے ساتھ انہیں دس لاکھ روپے ہیلت انشورنس بھی دیا جائے گا جس کے لیے آدھار کارڈ، راشن کارڈ، اوٹر ایڈی کارڈ، بینک پاس بک، پاسپورٹ سائز فوٹو لگانا ہوگا واضح ہے کہ جن لوگوں کو پہلے سے حکومت کی جانب سے مہانہ دو ہزار روپے اولڈ ایج پنشن مل رہی ہے ان کو پھر سے اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو نئی سکیم شروع ہونے پر چار ہزار روپے ملنے لگیں گے اس کے علاوہ اندرمہ یلیو سکیم کے تحت جس کے پاس ذاتی گھر نہیں ہے لیکن زمین ہیں ان کے لیے پانچ لاکھ روپے کی مالی امداد کی جائے گی اس کے لیے آدھار کارڈ، راشن کارڈ، بینک پاس بک، پراپرٹی کے پیپر، پاسپورٹ سائز فوٹو کی کاپی لگانا ضروری ہے اور اس فارم کے لیے ہر وارڈ میں مختلف جگہوں پر چار سنٹرز لگائے جا رہے ہیں یعنی ہر کارپریٹر کے اندر میں چار کانٹرز ہوں گے اس کے لیے آپ اپنے خریبی وارڈ آفیس پر جائیں وہاں حکومت کی جانب سے ایک نوڈل آفیسر اور آٹھ متعلقہ آفیسرز رہیں گے آپ اپنے ساتھ ڈاکومنٹس کی کاپی لے جائیں وارڈ آفیس سے فارم حاصل کریں اور وہیں فارم فل کر کے نوڈل آفیسر کے پاس جمع کروائیں اور اکنالیجمنٹ ریسپٹ ضرور حاصل کریں کسی بھی طرح کی پریشانی ہو تو مطالفہ کارپریٹر یا پھر ایم ایل اے سے رابطہ کریں بیورو ریپورٹ روز میوس راشن کارڈ نہ رکھنے والے بھی چھ زمانتوں کے لیے پرجا پالنا درخواست فارم داخل کر سکتے ہیں چیف منسٹر ریونت ریڈی کا بیان تلنگانہ کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے آج پرجا پالنا پروگرام کے درخواست فارم کو جاری کیا اس درخواست فارم کے ذریعے عوام چھ زمانتوں کی اسکیمات سے مستفید ہو سکتے ہیں سیکریٹریٹ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی نے وزراء کے ساتھ مل کر درخواست فارم اور پرجا پالنا کا لوگو جاری کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے کہا کہ کانگریس پارٹی نے عوام سے جن چھ زمانتوں کا وعدہ کیا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے کل یعنی اٹھاویس ڈسمبر سے عوام سے درخواست فارم خبول کیے جائیں گے اس کے لیے اٹھاویس ڈسمبر سے چھ جنوری تک پرجا پالنا پروگرام ریاست کے ہر گاؤں اور ہر شہر میں منقض ہوگا انہوں نے کہا کہ ایک ہی درخواست فارم میں خواتین کو دھئی ہزار روپے مہانہ پانچ سو روپے میں گیاس سیلنڈر مکان کی تعمیر کے لیے پانچ لاکھ روپے کی اندرمہ گرانٹ دو سو یونٹ مفت برخی حاصل کرنے کے استفادہ کنندگان کا انتخاب کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ پرجا پالنا کے درخواست فارم کو داخل کرنے کے لیے راشن کارڈ لازمی نہیں ہے راشن کارڈ نہ رکھنے والے بھی چھ زمانتوں کے لیے درخواست فارم داخل کر سکتے ہیں بیورو ریپورٹ روز نیوز بھائی یہ پہلی بار کیسے نہیں ہے یہ آخری بار بھی نہیں ہے دوہزار چھار سے لگا تر وہ پروگرام ہوتے جارے وہ سلچلے میں ابھی یہ سرکار بھی وہی نیرنائی لیے کوئی چھنٹا کرنے کا ضرور نہیں ہے ہم لوگ پورا اس کا پریابیکشن کرنے والے ہیں یہ جو چرچہ ہو رہے ہیں یہ 5 گارانٹیز کے بارے میں کارناتک کے مارڈل، ادھر کے مارڈل، ادھر کے مارڈل، کھیں کے مارڈل یہ تلنگانہ مارڈل ہے تلنگانہ مارڈل کے حساب سے ہم جمعہ داری سے یہ کام نبھائیں گے جو جو ویل فیر کے لیے ایلیجیبل ہے ہر ایلیجیبل پرساند ویل گیٹ اس ویل فیر سکیم یہ سر اوڈ تلگو وردو انگلیش کیوں کہ ہر دکان میں میں جو دیکھتے جاتا ہوں تلگو میں ہے ہی ہے اگر کئی بھی کچھ ایسا پرابلم ہے تو ہم ریکٹیفائی کر دیں گے اس میں کوئی چپچہ کرنے کا کوئی اتنا ضرور ہی نہیں ہے سر اپن رائی دوبان دکھانے پنکشن کی سپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی نیوز میں